پیار آپ کو ترجمہ آتا ہے ان آیات حُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ہُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيَ یہ نہیں فرمایا ہُوَ عَزِيزٌ زُنْتِقَامُ عَالِمُ الْغَيْبِ ہے ہر شہ کو جاننے والا ہے فوراً فرما دیا جو ہر شہ کو جاننے والی ذات ہو اس کے بارے میں لوڈ دھل جاتے ہیں ہمارا معجرہ کیا ہوگا اللہ نے فوراً آپ انداز خطاب دیکھیں قرآن پاک فوراً فرمایا وَالْرَحْمَانُ الرَّحِيمِ وَالْرَحْمَانِ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْمَلِكِ الْقُدُوس وہ پاک ہے السلام وہ سلامتی دینے والا ہے المؤمن وہ ایمان عطا کرنے والا ہے المہیمن وہ آسانیاں دینے والا ہے العزیز وہ عزتیں دینے والا ہے الجبار وہ جبارین اور قہارین کے لیے جبار بھی ہے المتقبر ہر قسم کی عزت اور شان و شوکت جو ہے ہر قسم کا جو تقبر ہے وہ صرف تمہارے رب کی ذات کے لیے کیونکہ تم تو مہتاج ہو کس بات میں تقبر کرے گے فوراً کہا سبحان اللہ اممہ یو شرکون اللہ تعالی ہر شرک سے پاک ہے هو اللہ الخالق وہی تو اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے الباری اور فرمایا وہی تو ہے جو تخلیق کرنے والا ہے المصور جو ماں کے رحموں کے اندر ہیں تمہاری ماں کے رحموں کے اندر جس نے تمہاری تصویریں بنائی تمہاری تخلیق کی فرمایا اللہ العصماع الحسنہ جب بھی اس کا ذکر کرو اس خوبصورت انداز میں کرو وہ ہمارا اللہ ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا خالق ہے ہمیں رزق دینے والا ہے وہ غنی ہے ہم محتاج ہیں فرمایا خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو کیوں نہ کرو وہ زمین و آسمان کی ہر شہ کا مالک ہے ذکر کرنا بھی سکھا دیا فرمایا وہ عزتوں کا والا ہے عزتوں کا مالک ہے حکیم اس کا ہر کام حکمت سے برا ہوا ہے